اسرائیل کے ساتھ ہجباللہ کی اب بھی شن جنگ چل رہی ہے ایک طرف جہاں پر وہ اسرائیلی فوج کو لیبنان کے بھیتر گھسنے سے روک رہا ہے وہیں دوسری طرف وہ لگتار اسرائیل کے بھیتر بھی حملے کر رہا ہے ہجباللہ نے ابھی تک اسرائیل کے کئی سینکوں اور ہتھیاروں کو ٹھکانے لگا دیا ہے ہجباللہ کے حملوں میں اب اسرائیل کو کافی جانمال کا نقصان بھی ہو رہا ہے اور نصر اللہ کی گیر موجودگی سے بھی اس کا ہنسلہ کم نہیں ہوا اور اب اسی کلی میں ہجباللہ نے آئی ڈی ایف کو ایک بہت بڑا جھٹکا دیا ہے دراصل ہجباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کے دو ہرمیز فور ففٹی ڈرون اور آئی ڈی ایف کے چار وہانوں کو ایک بار میں ہی نپٹا دیا ہجباللہ کے مطابق پندرہ سولہ اکٹوبر دوہزار چوبیس کی آدھی رات کو قریب بارہ بج کر تیس منٹ پر اس نے اسرائیل کے دو ہرمیز فور ففٹی ڈرونز کو مار گر آیا یہ دونوں ہی ڈرون لیبنان کے شہروں اور گاؤں کی جاسوسی کر رہے تھے ہجباللہ کے مطابق اس نے تیل اویو کے اپنگریہ علاقے میں قادر ٹو میسائل فائر کی ہے جس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے ہجباللہ پہلے تو تیل اویو میں اپنے ٹارگیٹس کو چن ہت کرتا ہے اور اس کے بعد ہریالی کے بیچ ایک بہت بڑی مسائل کو لانچر سے فائر کر دیا جاتا ہے اور ہجباللہ کا ایک دوسرا لڑاکہ اس مسائل کی لیپ ٹاپ سے مانیٹرنگ کرتا ہے اور جیسے ہی یہ مسائل تیل اویو میں گھستی ہے ویسے ہی وہاں ہوای حملوں کے سائرن بجھنے لگتے ہیں جس کے ڈر سے کئی لوگ سڑک کنارے ہی بیٹھ جاتے ہیں آپ کو بتا دے کہ ہجباللہ نے اس ویڈیو کے علاوہ ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے جو چودہ اکٹوبر کو کارمیل سیٹلمنٹ حملے کا ہے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے ہجباللہ کے لڑاکے ہریالی کے بیچ ایک بڑے لانچر سے اسرائیل کی طرف راکٹوں کا ایک پورا جتھا فائر کرتے ہیں جس کے بعد یہ راکٹ اسرائیل کی سڑکو پر جا گرتے ہیں اس سب کے بیچ ہجباللہ کے لڑاکوں نے البگدادی سائٹ پر آئیڈی ایف کے جوانوں پر راکٹوں کا ایک پورا جتھا فائر کیا ہجباللہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے تڑکے قریب ایک بجے المرج سائٹ پر بھی جب اسرائیلی سینے کے کھٹھا ہو رہے تھے تب ان کے اوپر کئی راؤنڈ راکٹ برسائے اور اس حملے کے بعد السدانہ اور برکتل نکار میں ہجباللہ نے آئیڈی ایف پر تابڑ توڑ حملے کیے ہیں ہجباللہ کے مطابق اس نے خالت وردے میں بھی راکٹوں کی بوچھار کر دی اور صبح ہوتے ہوتے قریب چار بج کر تیس منٹ پر المرج سائٹ پر پھر سے آئیڈی ایف کے جماوڑے پر حملہ کیا ہجباللہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے خالت الفرشاد سائٹ پر بھی اسرائیلی سینکوں کے جماوڑے پر جم کر راکٹ اور گولہ بارود برسایا ہے اور اس کے بعد کریش شمونہ سیٹلمنٹ پر راکٹ حملوں کی جھڑی لگا دی اور اس کے بعد جب آئیڈی ایف کی بٹالین نے روبل تھلاتین کے پور میں گھسنے کی کوشش کی تو ہجگلہ کے لڑاکوں نے اس کے اوپر مشین گن اور راکٹوں سے حملہ کر دیا موسیقی موسیقی